اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے چیزیں بہت عیسیت تبدیل ہو رہی ہیں اور چیزیں نئے رنگ میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں جن ایشیوز پر گفتگو کرنی ہے کوشش کروں گا کہ میں بریف میں بات کر سکوں جیسے سہید مزار علی اکبر نکوی صاحب نے کیا دھماکہ کر دی ہے اور بڑی ایسے لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث وہ بن گئے ہیں صحافی اتشام علی عباسی جو عمران خان صاحب سے مل کے آیا تھا اور بول نیوز والوں کے طرف سے کیا پریشر رہا ان کے اوپر ایف آئی ایک یہ ضروری بات کرنی ہے خالد جمیل صاحب کے لیے ایف آئی اے نے آرڈر جاری کر دیا ہے ایف آئی کے خصوصی دالت نے جس میں ان کو بری کر دیا اور یہ مفروض ہو پہ بات تھی ساری آرٹیکل نائنٹین کی انفورسمنٹ کی گئی ہے سب سے ہاں بات ہے امنان ریاض جو ہے وہ صحتیابی کی طرف گامزہ نے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں ذرا اس پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن انٹرگارٹ پارٹی اپیل کے خلاف جو متفرق درخواستے ہیں بڑی تیزی سے وہ درخواستے مقرر کر دی گئی ہیں اور سب سے ہی الیکشن کمیشنرز آپ کو پتا ہے کہ جتنے لوگے وہ پرا باقاعدہ نومینیٹ کر دیا گیا ہے ان کو باقاعدہ نوٹیفائی کر دیا گیا اگر نفس یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا نواز اور شہباز کی ملاقات کا مقصد کیا ہے آخر میں چھوٹی سی بات ہے جمیل اسکر بٹی صدر جو ہیں مقصد تحرین صاف لاہور کے دفتر کھولا تھا اور اس کے بعد اس کے گھر پر کیا کچھ اٹیک ہوا ہے وہ آخر میں تھوڑی سی ڈسکس کرنے گے تو زیادہ مناسب رہے گا اور سب سے پہلے آپ کے سامنے بری خبر یہ ہے ان کو اسلام آباسی صاحب جو ہیں ان کو اسلام آباس سے گرفتار کر لیا اور نامعلوم افراد لے کر چلے گئے بڑا اچھا رول رہا تھا ان کا آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب اسیمنی کے سیشن میں بہت زبردست طریقے سے انہیں ان مافیاس کا مقابلہ کیا تھا یہ ریکارڈ میں کوئی چیزیں ہیں جو یاد رہنی چاہیے پھولنی نہیں چاہیے ہمیں ہمیں سمجھ آجنا چاہیے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں چھوٹی چھوٹی جو دو چیزیں ہیں وہ لازمی ذکر کر کے میں پھر آگے کی طرف جاؤں گا سب سے پہلی تو بات ہے کہ اس وقت جو بڑی خبر ہے الیکشن ملتوی کرانے کا فیصلہ ہو چکا ہے آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہو رہے میں خبر دے رہا ہوں آپ کو اور یہ بڑی خبر دے رہا ہوں کیونکہ یہ لنڈن میں بھی بات ہو رہی ہے چوئی شجاعت سے جب بات ہوئی مولانا فضل الرئیمان بھی آن بورڈ ہیں اس میں تب تباہ سب لوگوں کا آپس میں یعنی بیس لائنڈ آرڈر وہ تو پہلے ہی خراب تھا اور موسم بنایا جائے گا یہ پہلے نہیں پتا تھا اگر الیکشن ساڑھ دنوں میں سہمیہ پہلے تحلیل کر دیتی ہیں حبداللہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جعوی چوزی کے پروگرام میں پہلے اس پہ کھل کے بات بتا دوں آپ کو دیکھیں اکسان تحریک انصاف نے اسمیہ تحلیل کی اور نوے دن میں الیکشن ہونے تھے کنے دن میں ہوئے تھے نوے دن میں نوے دن میں الیکشن نہیں ہوئے آئین ٹوٹ گیا سبریم کورڈ کا فیصلہ آ گیا توہین عدالت کی کوئی کاروائی نہیں کی نہ ہی ہماری موجودہ سبریم کورڈ نے جب وہ معاملہ آیا اس کو ٹیک اپ کیا توہین دن ٹوٹ چکا تھا اور جب وقت سے پہلے سیملیہ تحلیل کرنے کی بات چلی بازگشت سامنے آئی تو میں نے خطوط لکھے شباہ شیف کو کہا وقت سے پہلے سیملیہ مت تحلیل کرنا چال یہ تھی ان کی کہ اس کو ساٹھ سو نوے دن میں لے جائے نوے کو پھر آگے کھینج کے لے جائے تو اگر ساٹھ دنوں میں کرتے تو اب آج تک الیکشن ہو چکے ہوتے جی چھے نومبر تک جو ہے نا وہ نوے دن کا ٹائم تھا چھے نومبر تک نوے دن بنتے ہیں اگر ساٹھ دن میں کرنا ہوتا تو آپ نے سپتمبر میں الیکشن یا اکٹوبر میں بیسیکل الیکشن آپ نے اکٹوبر میں بیسیکل الیکشن کروا دینے تھے نہ موسم کا جنجڑ آنا تھا نہ لائنڈ آرڈر کا آنا تھا اور بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ ساری پلاننگ کی گئی اس میں پاکستان تحریک انصاف اگر ابنان خان صاحب کا بہت زبردست فیصلہ تھا وقت سے پہلے سمیہ تحلیل کرنے کا یہ نہیں چلایا نگران حکومتیں چل رہی ہیں غیر کرونی حکامات پاس کر رہی ہیں اور یہ معاملہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ چل رہا ہے اور اگلی جو بات ہے اقصال جوڑی کہ ملاقات شجاعت سے کیا ہوئی وہ ٹکٹو شکٹوں میں تو اپنی جنگہ مسئلہ تھا وہ تو اپنے فیصلہ کر لیا تھا گھر جا کے ملنے کا مقصد کیا تھا گھر جا کے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو بھی کٹھی جماعتیں ساری تھی وہ ایک پیچ پہ دوبارہ آ رہی ہیں اور ایجنڈہ ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کورن کرنا ہے وہ نظر نہیں آ رہا وہ ہر جگہ اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں گیدری گو رہی ہے لوگوں کے دلوں سے عمران خان نکل لی رہا تو اب کیا پلان ہے پلان تو یہ پہلے کہی تھا کہ الیکشن انہوں نے آٹھ فروری کو نہیں کرانے تھے میں نے پہلے کہی تھا سبریم کورڈ کا فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں ہے وہ ایک پنچائتی فیصلہ ہے اور اگر ہاں اگر جسی ستر من اللہ کا جو نوٹ ہے وہ اگر فیصلے کا حصہ ہوتا تو پھر میں کہتا کہ واقعی وہ ایک فیصلہ تھا اور اس فیصلے کا امپیکٹ بھی ہونا تھا یاد رکھئے گا تو یہ پوری آپس پہ تیہہ ہوگی ہے خبر دے رہا ہوں میرے پاس پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ الیکشن نہیں ہو رہے آٹھ فروری کو اور تین شرطیں رکھی گئی ہیں ایک تو عمران خان کو سائفر میں سزا دینی ہے یا توشہ خان یا ایک سو نوے میں ایک سو نوے میل میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنی زیادہ اور اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو چیلنج کرنی والی ہیں سائفر میں منڈے کو فرد جرمائید ہونا ہے فرد جرمائید ہونے سے پہلے متفرق درخواستی ہیں کئی جو دے دیئی ہیں جو درخواستے دے کر اور اس کا پہلے فیصلہ جورسکشر کا فیصلہ پہلے تیہہ کیا جائے پھر آگے چلا جائے آگے لے چلتے ہیں آپ کو اور جو ہے نا آپ کو پتا ہے پشاور میں بڑا زبردست جلسہ ہو گیا لوگ نکل آئے اور بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آ گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ سلوک ہو رہا ہے ساری باتیں آگے لیکن لوگ نکل رہے ہیں لوگ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے آنے کے لیے پنجاب میں نکل نہیں دیا جا رہا وہاں یہ نکل آئے ہیں اور اس سے اندازہ ہو جائے گا تین نا ہے نا متفرق خط لکھیں بیگراؤڈ میں وہ خط چل رہے ہیں تین خط جو ہے جناب جسٹس مظاہر لیے اکبر نکوین زیادتی ہو رہی ہے نا بچارے ہیں ہم وہ خیال ججیز ہماری مرضی سے کریں ہم نے وہ سارا تاکہ اپنے طریقے سے لے کے چلانا اور آپ کے سامنے مطابق ہے آئین ٹوٹ رہا ہے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور ہمارے سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے تین خط لکھے ہیں انہیں ایک تو لکھا ہوا ہے تینوں کو لکھا ہے جسی قاضی فائز عیساء اور جسی سردار تارک بس ہو جاسور تیروں پسیر ارپیولی جاجیز ہے اور کہا ہے کہ ان کی جو درخواستیں ہیں آئینی درخواستیں جو دائر کی ہیں اس کو سبات کے لیے مقرر کیا جائے اور حیرانکن بات ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹر سینڈ پرسیجر تیشدہ وقت گزار جانے کے پاوجود کسی بھی درخواست کو ناتو نمبر لیا گیا اور راہی عدالت کے سامنے مقرر کرنے کا عمل انمیل ڈالا گیا سیکشن تین اور سات کے تعد چودہ دل کے ایلدر ایک سو چراسی تیرے درخواستوں کی سواد کے لیے کر لیے کی زیمداری سو پی گئی ہے بیس لب ابر اور تیس لب ابر کو سپریم کورٹ کے سامنے مقرر خلاف کاروئی کو چالنج کرنے والی دو آلی درخواستیں دائر کی تھی عبوری ریلیف کی بھی درخواستیں دائر کی تھی اور خاتمہ وزید کہا ہے کہ آلی درخواستوں اور عبوری ریلیف کے لیے درخواستوں کے دائر کی جالے کے باوجود کورسل بیر خلاف کاروئی جاری دک کی ہے یہ اول سپریم کورٹ کے سامنے میری آلی درخواستوں کو سگیل طور پر متاثر کر رہا ہے بدنیتی پر بملی بے منیاد الزامات پر میرے حقوق پامال ہو رہے ہیں آئینی درخواستوں اور عبوری ریلیف کی درخواستوں کے سواد کے لیے تیہ کرنے میں مزید تاخیر میرے لیے تاثر شدہ ہوئی بائیس مزید اگر کاروئے کے منہ کوئی حکم صادق کیا جاتا تو آئینی پٹیشن ہے میری صدا کو متاثر کر سکتی ہے میری آنی درخواستوں اور میرے طرف سے بری ریلیف کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی جائے جناب جسید مظہر علی اکبر ناکوی صاحب نے کہا ہے ساتھ ساتھ کوشش کی جاری ہے لپیٹنے کے لیے جسید اجازو الہیسر صاحب کو بھی جسید اجازو الہیسر صلووں پہ کھڑے ہونے والا آدمی ہے میں ان کو لاہور ہائی کورٹ سے جانتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں ہی ان سے کئی دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں اختلافات تھے لیکن میں نے وقت کے ساتھ سیکھا کہ نہیں وہ بہترین جج ہیں اور اگر ان جیسے آدمی بھی ان مافیاس کے پیچھے ہٹ گیا جو پیچھے لگے ہوئے ان کے کوئی ہٹایا جائے تو پھر یہ نظام پہ کوئی کوئی اعتبار نہیں رہے گا رب چنتا ہے لوگوں کو اور جیسے اجازو الہیسر صلو کو اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے چاہیے اور سامنے رکھ کر یہ باتیں ساری جو ہے نا یہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ دیکھ رہی چاہیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے ہاں میں وہ ایک بات جو ہے نا میں کرنا بھول گیا بیک گرونڈ پہ چل رہا ہے کہ پہنچے وہیں جہاں خاک پہنچے وہیں خاک جہاں کا خمیر ہو یہ نواز شریف جب ملنے گئے ہیں شجاہ سے میں نے ٹویٹ کیا تو سچ دی ہوئے ہیں باقاعدہ اس کا بینن بنا کر وہ لگا دیا ارلی فکسشن سی پی سی ہے اور سیکٹری کو خط لکھا ہے کہ وہ ریکارڈ پروائیڈ کرے سارا جتنا بھی ریکارڈ انہوں نے مانگا ہے کہ وہ ریکارڈ پروائیڈ کیا جائے اور لیگل اور جورسدکشنل ایسپیکٹ کے حوالے سے جو چاہتے ہیں جسی سعید مزارلی اکوہ نکوی صاحب اس کانٹیکس میں بات کی ہے کہ وہ بھی بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں ایک آسمان شرازی کا وہ جواب دینا بڑا ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے وہ جو انہوں نے لکھا کہ جناب شمالی علاقہ جہاد میں دہی علاقہ جہاد میں تو پاکستان طریقیل صاف کی بات ہی کوئی نہیں ہے وہ کچھ چیزیں میں ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور بیس جولائی آپ کو یاد ہوگا زمنی الیکشن ہوئے تھے ایک سو پچیس جھنگ میں آزاد امیدوار فیصلہ جہاد جیتے پی ٹی آئی کی آزم چیلہ دوسرے نمبر پر دو سو دو ہزار بائیس میں دو ہزار اٹھارا کی بات کر رہا ہوں امیدوار اپنے دھڑوں میں ساتھ موجود تھے فیصلہ جہاد ووٹوں میں دو ہزار اٹھارا کے نسبت بارہ سو ووٹ کا اضافہ ہوا دوسری طرف پی ٹی آئی کی آزم چیلہ کے ووٹ دو ہزار اٹھارا کے نسبت تالیس ہزار پانچ سو گیارہ بڑھ گئے ایک سو ستائیس جنگ میں دو سو اٹھارا کے نسبت تالیس ہزار آٹھ سو ترہاسی ووٹ بڑھ گئے دو لو بار پی ٹی آئی کے امیدوار نواز بھرہانہ ہی تھے وہی دڑا لیکن ووٹ چوالیس ہزار زیادہ پی پی دو سو اٹھاسی ڈیرہ غازی خان دونوں بار پی ٹی آئی کے امیدوار سیف کھوسا ہی تھے پی ٹی آئی کے دو ہزار اٹھارا کے نسبت اٹھائیس نار تین سو پچھالوے ووٹ پڑے پی پی دو سو بہتر مظفرگر یہ سب دلچسپ کیس ہے دو ہزار اٹھارا میں سب سے باسد بخاری تیس ہزار ووٹ لے نے ازاد جیتے تحریکل صاحب کا دوسرا لبرہ باسد بخاری نے ہلکا خالی کیا زیبری الیکشنگور باسد بخاری کی اہلیہ تحریک کے ٹکٹ پر ستائیس ہزار ووٹ لے کر ایم پی ایم بنی جو اپنا پھر آیا جولائی دو ہزار بائیس تحریکل صاحب نے مزد جوزہی کو ٹکٹ دیا باسد بخاری کی اہلیہ پھر بھی دوار تھی لیکن دو ہزار آٹھ کے بعد پہلی بار باسد بخاری شہر سلطان کی صبحی سیٹ سے ہارے دو ہزار اٹھارا کی نسبت تحریکل صاحب کا ووٹ ستائیس ہزار آٹھ سو چوالیس پڑھا بھکر لودرا فیصلہ باسمیل تمام یہ علاقوں میں آج بھی تو آسمہ شرازی صاحب کو ہزار بار سوچنا چاہیے وہ ایکچولی ایجنڈا لے کر چلتی ہے نواز شریف کا ہرے کو پتا ہے جہاز میں بیٹھ کر وہ کیا کچھ کیا کرتی تھی اور کیا کس طرح پرموٹ کرنے کی بات یہ ایک پاکستہ تحریکل صاحب کے بارنی شیئر میں عمران حضر سے منظور شدہ انٹرا پارٹی الیکشن نے بلا مقابلہ متوقع والے سینٹرل صبائی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تو پوری نوٹیفکیشن جو پی ٹی آئی نے وہ جاری کر دیا ہے آگے عمران حضر صاحب عمران ریاض کی بات میں کرنا بھول گیا میں معذرہ چاہتا ہوں عمران ریاض جنہیں یوسف چھوٹے بھائیوں کی طرح سے وہ ملنے گیا اور ساتھ تصویر شیئر کی وہ تصویر میں نے بھی ساتھ لگائی اور عمران ریاض نے جو لفظ کہے تھے میں نے کب بولنا اس کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے جب بول چکا تب بولوں گا جب بولوں گا تو سچ اور حق پر بولوں گا یہ عمران ریاض نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ تک یہ بات سامنے رکھ دوں تاکہ آپ لوگوں کو ادازہ ہو جائے ایف آئی نے خالد جمیر سے میں ذکر کر دیا آپ لوگوں کے سامنے میں بات کر چکا ہوں اور صبحی الیکشن کمیشن میں وہ بات بھی میں نے کر دیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پاکستان الیکشن کمیشن نے اس رخواست سماعت کے لیے رکھ دی ہے اور کافی لوگ ہیں میں نے ٹویٹ بھی کر دی ہے میں بتاہ بھی دیتا ہوں راجہ تاہر نواز ہے اکبر اس بابر ہیں مصرورین فروغ خان ہے ابن عمود احمد خان ہے سبا زاہد ہے راجہ حمز امان خان ہے محمد شاہ فہد ہے محمد مزمل صندو ہے یوسف علی ہے بلال ازر ہے جنگین خرد گیارہ لوگ ہیں یہ آٹھ اگست کے لیے گیارہ بجے انٹرا پارٹی لیکشن کے اوپر جو اعتراضات کے یا متورق درخواست کے وہ لگائی ہوئی ہے کوشش ہے کسی طرح سے بلہ چھین لیا جائے بلہ نہیں چھلنا بلہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے حال اس کا کچھ اور ہے کمی بیٹھ کر بات کی جائے جنرل املیسٹی کی بات کی جائے میں تو ہمیشہ یہی بات کرتا رہا تو اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زدہ بات